بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شے فسد اور اس امید کے ساتھ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا بھی یہی ہے کہ لپاک آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آمین اور سم آمین آج تھوڑا سا آپ کو آواز سے بھی فیل ہو رہا ہوگا دو تین دن سے ہے لیکن آج تھوڑا سا آپ کہلیں کہ سٹریم پہ ہے تو تھوڑا سا فلو بھی ہے اور آواز میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن امید ہے کہ آپ برداشت کر لیں آج کیونکہ ہمارے کالر نے ریکویٹس کی تھی بومبے بریانی کی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بومبے بریانی بومبے بریانی اور اس کے علاوہ ہماری جو سندھی بریانی وہ تقریباً آپ کہلیں کہ ریزمبل رکھتی ہے آپ اس میں بہت بہت میچ ہے اور یوں کہلیں کہ بلکل ہی سمجھنے میچ ہے ایک تو مین چیز تو یہ ہے کہ دونوں میں آلو ڈلتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بھی سپائسی ہوتی ہے اور سندھی بریانی جو ہماری ہے وہ بھی سپائسی ہوتی ہے تو جو سپائس لور ہیں جن کو بریانی کا آپ کہلیں کہ چٹپٹا پن پسند ہے اور تھوڑا سا اویلی یا گھی والی پسند ہے تو ان کے لئے یہ بیسٹ بریانی ہے اچھا بہت ساری لوگوں کو بریانی بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی بریانی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں زافرانی بریانی کی وہ بلکل ہی آپ کہلیں کہ لائٹ فلیور میں ہوتی ہے اس میں بلکل بھی سپائس نہیں ہوتا تو بہت ساری لوگ اس کو بھی اپنے یہی سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے ہماری سندھی بریانی ہے تو وہ چیز غلط ہوتی ہے کہ ہر بریانی کا اپنا فلیور ہے اپنا ٹیسٹ ہے تو اس کو اسی طرح انجوائی کیا کیجئے ٹھیک ہے آچھا جی اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر میں نے چاول بوائل کرنے کے لئے ہم نے اس میں پانی رکھ کیا ہے اس کے ساتھ دوسرے پین میں میں نے آلو جو ہے وہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دی ہیں آچھا اب آلووں میں ہم شامل کریں گے جناب ایس اے سی کا یہ آرنج کلر ٹھیک ہے سیفرون کلر میں اس میں ڈالوں گا تاکہ ہمارے جو آلو ہیں اس میں اچھا کلر آ جائے گا دوسری جانب شاول کے پانی میں میں شامل کروں گا نمک ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں نمک اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاول تھوڑا سا اس کو جو شاعر ہے اس کے بعد ہم چاول ڈالیں گے اچھا چاول بریانی کے لئے ہمیشہ سیلا میں یوز کرتا ہوں اور اس سے آپ چوائس ہے آپ بازپتی بھی بنا سکتے ہیں سیلا میں بنا سکتے ہیں سیلا کے لئے یہ ہے کہ کم سے کم 45 منٹس آپ نے اس کو بھگونا ہوگا تو میرے پاس یہاں بھگو کے ان کو رکھ دیا تھا اس کے ساتھ جو ہم بریانی بنا رہے ہیں آج میں بنا رہا ہوں بیس کی ٹھیک ہے تو بچیا کا میں نے یہاں پر لے لیا ہے گوشت اور اس کو بوائل کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کتنا لیا ہے اس کے لئے سکرین پر آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کارڈ آ رہا ہے اور تمام چیزوں کی کانٹرٹی لکھی ویا جائے گی تو بچیا کا گوشت ہم نے لے لیا اس کے ساتھ پسی ہوئی لالمرچ ہے پسی ہوئی لالمرچ کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اس میں نمک نمک کے ساتھ یہ تمام ثابت گرم مسالہ موجود ہے اس سکرین پر آپ کانٹرٹی دیکھ لیں گے جس میں وادیان کا پہوڑ ہے لانگ ہے دالچینی ہے تیز پتہ ہے زیرہ کالی میرچ ثابت اور اس طرح سے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہری لائچی اور یہ سائی چیزیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں علوخارہ موجود ہے علوخارے کے ساتھ میں بنا رہا ہوں آج گھی میں ٹھیک ہے تو گھی موجود ہے دہی کا استعمال ہوگا اس کے ساتھ براؤن کی ہوئے پیاز میرے پاس یہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ جس کے آپ کہلیں کہ لیئرز میں ہم لگائیں گے ڈالیں گے پودینہ ٹیمارٹر لیمون اور ملیر کی یہ چھوٹے والی لیچ تو اس سے اس کا فلیور بڑا اچھا ہے تو اسٹارٹ کریں گے اور اسٹارٹ ہم نے کر دیا ہے یہاں پر پانی ہم نے بوائلوں نے رکھ دیا ہے آلو ہم نے بوائلوں نے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد اب اس کا ہم نے بنانا ہے مسالہ ٹھیک ہے تو مسالہ بنانے سے پہلے اس کا مسالہ ہم نے پیسنا ہے تو مسالہ پیس لیتے ہیں اور یہاں پر اینکس کا سپائس گرائنڈر میں نے لے لیا ہے اور اس سپائس گرائنڈر میں میں ڈال رہا ہوں تمام چیزیں جس میں بادیان کے پھول ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ تیز پتہ اچھا تیز پتہ آپ چاہیں تو چاول میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور یا ساتھ بھی پیس سکتے ہیں اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے دالچینی جائفل جیواتری اس کے ساتھ لانگ بڑی والی موٹی الائچی ٹھیک ہے کالی مرچ زیرا اس ساری چیزیں میں میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اچھا اس میں میں نے چھوٹی جو الائچی ہے آپ کو لکھوائی ہے لیکن میں چھوٹی الائچی اس میں نہیں ڈال رہا ہوں اس کا ریزن کیا ہے کہ میرے پاس یہاں موجود ہے ایس اے سی کا آپ دیکھیں گے یہ تو آپ کو شاید ابھی نظر نہیں آئے گا میرے پاس موجود ہے بریانی ایسنس ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس بریانی ایسنس ہے تو ویل این گوڈ پھر آپ کو اگر آپ اس میں چھوٹی والی ہری الائچی نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیے کیونکہ اس میں اس کا بڑا اچھا فلیور ہے اس کو میں یہاں لے آتا ہوں اپنے سامنے تاک کہ ہم اس کو یوز کر سکیں اچھا اب یہاں پر اس کو ہم پہلے مسالے کو پیس لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گا پسی ہوئی لال میچ اور نمک تو یہ ہمارا بریانی مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب بریانی مسالہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد بس آپ اس کو بنا کر رکھ لیں جب بھی آپ نے بریانی بنانی ہے آپ نے یہ مسالہ کھولنا ہے اور جیسے پیکٹ کا مسالہ ہم ڈالتے ہیں بلکل اسی طرح یہ بریانی مسالہ آپ کا موجود ہے اگھر کا بنا ہوا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بہتری ہمارے پاس بریانی مسالہ جو ہے وہ تیار ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں کلر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس براؤن کیا ہوا پیاز ہے اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے سپائس گرائنڈر میں اور اس وقت بریانی جو ہم نے مسالہ پیس ہے اس پی بہت اچھی خجبو آ رہی ہے یہ بھی ہمارے پاس دن ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں آپ نے کر کے رکھی ہوئی ہوگی تو آپ کا ٹائم جو ہے بہت شورٹ ہو جاتا ہے اور بہت جلدی چیزیں آپ کی بن جاتی ہیں میریانی بھی آپ کی فٹھا فٹ بن جائے گی اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بتائے کوئی گیسٹ آگئے سپیشل گیسٹ تو ان کے لئے یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کر کے رکھی ہوئی ہیں مسالہ بنا کے رکھا ہوا ہے پیاز پیس کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کام بہت آسان ہو جاتا ہے یہ اب پیاز جو ہمارے پاس ریڈی ہے وہ بھی میں اس مسالے میں دال دوں یہ ہم نے مسالے میں ڈال دیا اس کے بعد ہمارے پاس ہی آلوخہ رہے ہیں یہ بھی آپ مسالے میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے اب یہ آپ کمپلیٹ پیکٹ کا جیسے مسالہ ہوتا ہے وہ مسالہ ہمارے پاس تیہا ہے چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں کھولر سے پہلے بات کرتے جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعالیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ضرور میں انشاءاللہ ٹرائی کرتی ہوں اور بھیجتی بھی آپ کو پکچر ہے اور آگے بھی میں بھیجوں گی ضرور اور بنارسی بریانی بھی سکھائیں دوبارہ بزار کی بریانی یہ آپ جو میں بتا رہا ہوں اس وقت بنارسی بنارسی بریانی اچھا اچھا یہ پہلے آپ نے سکھائی تھی بہت پہلے میں نے سکھائی دوبارہ سکھائیں اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور سکھائیں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا میں انشاءاللہ ضرور سکھاؤں گا اور انشاءاللہ بس آپ دیکھتی رہیے ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیے آپ سے اجازت چاہیں جی بلکل آپ برائی بریانی میں دیکھتی بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا سکھائیں سکھائیں ایک چاہے کی چمچ ٹھیک ہے تاکہ چاہلوں میں اچھا سا اس کا فلیور آجائے خوشبو بھی آجائے اور فلیور آجائے چلی جی یہ ہو گیا کام آلو ہمارے پاس بوائل ہونے کیلئے ہم نے رگ گئی ہیں اب آجاتے ہیں ہم اپنے مسالے کی جانے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فلیم اور یہاں پر ہمارے پاس سپینج آج دیکھیں آپ کلر فل ہر ڈیفرنٹ کلرز میں اور یہ کلاسک کی ساری رینج ہے نون اسٹک ہیں سب ٹھیک ہے یہ نون اسٹک جو آپ بلیک پوچھتے یہ آگیا اس کے بعد یہ بیج کلر میں اور گری کلر میں یہ مارو ایفیکٹ کلاتا یہ اندر سے بھی گری یہ اندر سے بلیک نہیں لیکن ہے نون اسٹک بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ یہ نون اسٹک نہیں ایسا نہیں ضروری نہیں کہ نون اسٹک وہ ہی پین کلاتا ہے جس اندر سے کالا ایسا نہیں اب یہ نئی ٹیکنالوجی جو آئی ہیں نئی جو پین آرہ ہیں وہ اسی اس میں لیں گھی تھوڑا سا پانی ہے میں اس کو ڈرائے کر لوں اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال کے چیزیں اور مسالہ شروع کرتے ہیں اچھا اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں لوں گا گھی آدھا کلو گوشت آدھا کلو گوشت اور آدھا کلو ہی چاول ہیں تو آپ ہی لیں تقریبا ون کپ تو ون کپ میں کیا کروں گا ون فور کپ روک لوں گا تین حصے ڈال دوں گا ایک حصہ روک لوں گا کیوں روک گا آپ کو بتائیں گے یہ میں تین حصے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور ایک حصہ میں تھوڑا سا روک گے آجی بس پروگرام میرا ہو رہا تھا لیکن صبح کی ٹائمنگ تھی گیارہ بجے سے بارہ بجے تک ہم آپ کے ساتھ لائف تھے کیونکہ شام میں ایک سپیشل ہمارا شو چل رہا تھا ورل کپ کا جی جی اکتر صاحب مجھے جو آپ کا جو کا جو تک دریانی جو ہوتی ہے جی جی تو اس کا مجھے بتا سکتے ہیں اور یہ ہے اور جو بادام کی جیلی بادام کی جیلی جیلی بادام کی جیلی تو آپ یہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ خرید دیجئے سیک والوں کا بادام کا ایسنس خرید نے ٹھیک ہے اور اس کے جیلی میں اس سے بتا دوں بہت آسان ہے اب میں آپ بھربلی بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے اور آپ کی پی بھر بس تھوڑا سا اثر ہے دعا کی جیگا بہت شکریہ آپ نے کال کی thank you so much بادام کی جیلی کوئی کسی بھی فلیور کی جیلی آپ نے بنانی ہے آپ چاہیے اگر 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 جیسے کیا کہنا چاہیے کہ ایک بوش جھاڑی ٹائپ کہلیں وہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ کلر کی وہ آپ کو چاہیے اس کو آپ پانی میں وائل کرنا اچھے سے دیزولف کر لینا اور اس کے بعد جو بھی سلیور آپ کو بادام کی چاہیے تو آپ اس میں ڈالیں تقریبا ایک دو کپ اگر آپ نے پانی لیا ہے اگر اگر آپ ڈالیں اس میں تقریبا ٹین پانے کے چمچ تو چند ڈروپ یعنی دو ڈروپ آپ ڈالیں بادام کی ایسنس کی بہت سٹرونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے اب میں کیا کر یہاں پر ہمارے پاس جو مسالہ ہے وہ میں ڈالوں اپنے بریانی کے گھی میں یہ ہم نے گھی میں مسالہ ڈال دیا ہے مسالے کے ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گا یہ ہری میرچے ٹھیک ہے ہری میرچے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اب میں ڈالوں گا یہ گوشت جو میں بوائل کر کے رکھتا اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی تھا یخنی جو میں رکھی تھی وہ بھی میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو بھونیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ گوشت اچھے سے پک بھی جائیں اور مسالہ ہمارے پاس بھون جائیں اب اس کو بھون لیں کہ یہ ہمارے پاس یخنی ہے وہ تھوڑی سی ڈال ہو جائے اور زیادہ ڈائے نہیں بس تھوڑی سی ڈائے ہوگی پھر ہم آگے کا پروسیجر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چلی یہ ہم نے اس میں آٹ کر دیا اچھا اب اس سٹیج پر ہم نے اس میں ڈہی ڈال دی اب میں فلیم تیز کروں تاکہ اچھے سے جوشا جائے اچھا ایک بہت ساری لوگ سالند پکتے وقت بھی اس میں رنگ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تقریبا ایک چائے کی چمچ کے قریب آپ رنگ ڈالیں اس کے بعد پھر جب ہم تیہ لگائیں گے تو اس وقت بریانی میں ہم ڈالیں گے لیکن اس وقت بھی آپ نے ڈالنا ہے چلی اس کو اچھے سے مکس کیا اور ہمارے پاس کولر ہیں ان سے بات کرتے اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کون بات کر رہے میں فاطمہ بات کر رہی ہوں بہت پرانی کولر ہوں بہت شکریہ آپ نے کول کی بہت اچھی آپ کے ریسیپی ہوتی ہے سلام بھائی میں بہت ساری ریسیپی کیے ماشاء بہت اچھی تیزے بناتے بہت شکریہ آپ سے فرمائی ہے جی بتائیے مجھے ایک تو آپ نے بنانا سے چاہیا تھا مولی کا حلوہ ہاں بلکل ایک مولی کا حلوہ بنانا پھر دوبارہ بتا کر میری کوپی بنائی تھی ابھی ہم نے خیر پیل پیل اچھا 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 لزانیا کی ریسپی اگر آپ کو جلدی دیکھ نہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل ہے اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے نہیں تو پھر تھوڑا سا انتظار کریں میں یہاں بتا دوں گا میں انشاءاللہ کروں گی مگر مولی کا حلوہ بھی بتائیں گے مولی بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا مولی کا حلوہ لاز سیزن بھی میں پلان کرتا رہا لیکن نہیں بنا پائے یہاں K21 پہ لیکن اب انشاءاللہ اس سیزن میں پلان کرتا ہوں کہ سکتے نیکس ویک میں ہی آپ کو بتا دیں اور مولی کا حلوہ کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گیس کے سامنے رکھا مولی کا حلوہ تو وہ کبھی بھی پہچان نہیں سکتے کہ مولی کا حلوہ بہت ہی ملدار لائک آپ کہ لیں کہ بغیر کلر کے گاجر حلوہ اب میں ڈال رہا اس میں اچھے سے پھینٹ کے دہی ڈال رہے ہیں دہی چلا گیا اب دہی کے ساتھ ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور ہمارے پاس کورما ہو جائے گا تیار ہر ایمیش بھی ڈال دی اب اس کو پکنے دیں گے آلو چیک کر لیتے زیادہ نہ کر دیں آلو آلو جو ہے اب میں کیا کروں گا نکال کے یہاں پر ڈال دوں گا مسالے میں تاکہ باقی مسالے میں پک جائیں اور دم میں گل جائیں ٹھیک ہے اب یہ بس آپ نے step چیک کرنے جو step by step چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ چیک کرنے بریانی کوئی بہت مشکل چیز نہیں بہت بریانی بہت مشکل ہے ایسا کچھ نہیں آپ دیکھیں بہت سمپل ہے بس چیزوں کو آپ نے پروپر میں کر 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 رکھا تو جلدی اور مزیدار بریانی آپ پناہ سکتے ہیں گھر میں چاول ہم چیک کر لیں گے ابھی کسر ہے ٹھیک ہے چاول ہم زرہ بوائل ہونے دیتے ہیں نورمل ہیٹ پہ رکھئے تاکہ جب تک ہمارے پاس مسالہ تیار ہو رہا ہے تو ہمارے پاس چاول بھی تیار ہو جائیں اور پھر گرم درم ہم اس کو دم لگائیں چلیے اب یہاں پر ٹیمارٹر ٹارٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس چھوڑی تھوڑی سی تیز کرنے والا ہو رہا ہے ٹیمارٹر بہت زیادہ موٹے بہت زیادہ پتلے بھی نورمل ایک درمیانی سائز کے آپ کٹ گا اور یہ ہم نے بس اس کے جب ہم چاول ڈالیں گے اس وقت ہم نے یہ ٹیمارٹر پودینہ اور لیمن پیاس 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 اور ڈال دیا یہاں پہ دو عدد ہم لے لیتے ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر اور آپ کوئی بھی ریکویسٹ کرنا چاہے ہیں بلکل کیجئے کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ ریکویسٹ بیسٹ شو ہے اور کوشش پیری ہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آپ کی ریکویسٹ پوری کر دی جائے جی آچھا جی اور ہمارے پاس ایک اور ریکویسٹ بھی آگئی ہیں تو وہ بھی پوری کر لیتے ہیں اور جیسے ہم نے کہا فوراں کرتے ہیں تو چلیجی ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کی ریکویسٹ ہے یہاں لیتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیگیali واپس آگئے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس چاول بنوائل ہو رہے ہیں اس کو میں نے سٹین کر لیا ہے سارے کیسارے چاول نکالیں اسے نکال لیں اور اچھا جی ہمارے پاس یہاں پر آپ جیکھ رہے ہیں کورما جو ہے کھریانی کا وہ بھی تیار ہے اور یہاں پر اور اب میں اس میں ڈالوں گا جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریانی میں سے خوشبو نہیں آتی دیکھ والی تو اس میں آپ نے ڈالنا ہے بریانی ایسنس پہلے ڈالتے تھے ہیں کیورا ٹھیک ہے رو کیورا ڈلتا تھا لیکن اب یہ جب سے بریانی ایسنس آگیا ہے ایسے سی کا تو یہ بڑا اچھا اس کا فلیور آ جاتا ہے اور اب آپ کو یہاں پر خوشبو بھی آئے گی یہاں پر آپ بنائیں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ بڑی زبدست اس کی خوشبو آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اتنا مسالہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر مسالے والی چاہیے بہت سائے لوگوں کو مسالہ زیادہ پسند ہوتا ہے تھوڑا سی گیلی بریانی اس کو کہتے ہیں مسالہ خوب اچھے سے ہو تو اس کے لئے آپ مسالہ تھوڑا سا اس میں زیادہ رکھ لیں اگر آپ کو ذرا کم چاہیے تو آپ اس کو اور تھوڑا سا پھون کے مسالے کو کم کر لیں ٹھیک ہے اب وہ آپ کی چوائس ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں سالہ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اس کے بعد اب ہی ہمارے پاس جو ہم نے ٹیماتر کٹ کر کر رکھے یہ میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیئے پودینہ یہ ہم ڈال دیں گے لیمن یہ ڈال دیجئے یہ ہم ذرا سوپر ڈال دیں گے اور اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ بریانی کے چامل کولر سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم باریکم اسلام اللہ کا شکر ہے کون بات کر رہے ہیں میں سکولر ہوں عدیل ایاز سندھی بریانی کی جی 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 بالکل آپ کی ریکویسٹ بھی ہم بنا رہے ہیں آپ کی ریکویسٹ برزا برزا سر میں جب آپ نے بات رکھی تو بنتا ہے سر بس مزہ جب آئے گا کہ جب آپ اس کو بنائیں گے اور ہمیں پھر اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسی لگی آپ کے سر نیکس جو بھی پارٹی گھر میں ہے اس میں یہ بریانی بنے گی اور کھانے کے بعد آپ کے لائپ دوبارہ میں ہوں گا ضرور بہت اچھا لگے گا اور بس اسی طرح دیکھتے رہیے اور کچھ کہنا چاہیں گے نہیں سر بہت شکریہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ اسی طرح دیکھتے رہیے اچھا جی اب میں نے آپ کو جو گھی ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس گھی بہترین ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے جو میں نے گھی رکوایا تھا اس طرح سے آپ اس کے اوپر ڈالیں گے آپ لوگ دیکھتے ہیں جو دیکھ کی بریانی ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا اویلی ہوتی ہے اور اس میں ٹیسٹ مزا آتا ہے اب ہم جب گھر میں بریانی بناتے ہیں وہ تھوڑا سوک جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے گھی کا استعمال نہیں کرتے یہ میں نے گھی کا استعمال بھی کر دیا بریانی ایسنس بھی ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا بریانی ایسنس اس کی اوپر ڈالوں گا سمجھ لیں 2-3 چمچ جب آپ اس کو کھولیں دم ہٹائیں گے تو بڑی زبادیس خوشبو ہمائے پاس آئی گی تو یہ بریانی ایسنس ایسنس سیک کا ہم نے ڈال دیا ہے دم ہمائے پاس بلکل تیار ہے اور ابھی میں نے فلیم کو تیز رکھا ہوا ہے آج آپ دیکھیں گے کہ ابھی تھوڑا سی تیز ہے تاکہ اچھی طرح اوپر تک اس کو آپ کہلیں کہ یہ بھاپ آج ہے ٹھیک ہے اس ٹیم آج ہے اس کے بعد پھر ہم کو اسے سلو کر دیں گے اور ٹائم میں پوچھوں گا ہمائے پاس ٹائم کتنا ہے جی اس حساب سے پھر ہم دم لگاتے ہیں اور تو یہ دقریباً دقریباً تیار ہے بس دم ہم نے لگانا ہے اور اگین پھر وہی بات کہ اگر آپ کو ذرا اچھا اچھا مسالے والی اچھے مسالے والی چاہیے تو پھر آپ تھوڑا سا جیسے میں نے بتایا کہ آپ مسالہ اس میں رکھئے گا اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں ابھی ہماری پاس ٹائم ہے تو یہاں پر آپ کو میں ریکیاب بھی دے دیتا ہوں اور آپ لوگ دیکھیں گے سکرین پر ریسپی کارڈ جو ہے انگریڈینٹ لسٹ بسکلی آجے گی پھر میں آپ کو پوری ریسپی ریکیاب دے دیتا ہوں اور آپ کو جو آپ لوگ خوشتے ہیں کہ میرا یوٹیب چینل ہے وہ بھی تاکہ وہ بھی آپ دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کر سکیں چلی دیتا ہوں اس وقت آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں ریسپی کارڈ اچھا جی ریسپی کارڈ اس کو تا رہا ہے ہم نے لے لیا تھا بچیا کا گوشت ٹھیک ہے بچیا کا گوشت لیا ہے آدھا گیلو اور اس کو میں نے ہلکا سا نمک اور لہسا نگر کا پیس ڈال کے اُبال لیا ٹھیک ہے اور اُبال کے رکھ لیا اس کے ساتھ ہی ہم نے تمام جتنے بھی درہ مسالہ لکھا ہے تمام درہ مسالہ سوائے تیز پتے کے تیز پتے کو میں نے چاول میں ڈال کے نمک کے ساتھ چاول کو بوائل کر لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد تمام گرہ مسالہ ہم نے پیس لیا پیسنے کے بعد ہم نے پیاز براؤنگ کیے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے پیس لیا اور اس ہی مسالے میں مکس کر دیئے ساتھ ہی اس مسالے میں ہم نے آلو بخارہ ڈال دیا تھا اب یہ آپ کا بریانی کا مسالہ تیار ہے اس کو آپ ڈبے میں بھر کے رکھ لیں اور اس کے بعد کیونکہ گوشن ہم نے بھول کر رکھا ہوئا تھا ہم نے لیا گھی ڈھی میں ہم نے شامل کریا مسالہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا اس کو تھوڑا سا بھونے جب آپ مسالہ بھون رہے ہوں گے تو ساتھ ہی آپ نے بھول کے ہوا گوش ڈال دیجے ٹھیک ہے گوش ڈال کے اس کو خوب اچھے سے پھونے اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے دہی دہی کو خوب اچھے سے ڈال دیں تاکہ لنمس نہ ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا اتنا بھوننا ہے کہ آپ کا مسالہ تھوڑا ڈرائی ڈرائی ہو جائے اس کے بعد چاول ہم نے بوائل کیے ہوئے تھے اچھا جب ہم نے گوش ڈالا تھا تو ساتھ ہی مسالے میں میں نے ہری مرش بھی ڈال دیتی ٹھیک ہے اور اس کو بھون کے اب مسالے کے اوپر گوش والے مسالے کے اوپر ہم نے چاول ڈالے ٹھیک ہے اور ٹیمارٹر ڈالے لیمن ڈالا پودینہ ڈالا پھر چاول ڈال کے زردے کا رن ڈال کے ہلکا سا گھی ڈال کے اب اس کو رکھ دیا ہم نے دم ٹھیک ہے دم پر رکھ دیا ہے اور اب اس وقت یہ دیکھیں اوپر تک بھاپ تقریباً آنا شروع ہو گئی ہے اور نورمال آنچ پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے دم پر ٹھیک ہے اچھا اب اس سے کیا ہوتا ہے جیسے ہم کچھے گوش کی بریانی ہیدربادی کچھے گوش کی بریانی میں نیچے گوش دم لگاتے ہیں تاکہ وہ گوش جو گچھا ہوتا ہے وہ ہلکی آج پہ پکے گل جاتا ہے لیکن اس نورمال دیکھ کی بریانی میں ہم کیا کرتے ہیں باربر لیئرز نہیں لگاتے دیکھ کی بریانی میں بلکل سیم یہی پروسیجور کیا جاتا ہے جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا ہے آپ بلکل اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ تالہ آپ کو پسند آئے گی اچھا جی اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل اچھا جی یہ ہے لیٹس کوک ویچ شیف آسد ٹھیک ہے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو لیٹس کوک ویچ شیف آسد کا یہ ہمارا یوٹیوب چینل آ جائے گا آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لی جیگا چینل کو سبسکرائب کریں گے نیچے آپ کو ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے روز آنا ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز ڈلتی ہیں لیکن وہ ویڈیوز بلکل یہ ریسپیز بلکل الگ ہیں جو یہاں سیکھتے ہیں آپ وہ الگ ہیں یہ ریسپیز بلکل الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ تو ہوگی ہمارے یوٹیوب میرا یوٹیوب چینل کی بات ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں دکھاتا ہوں آپ کو جو میرا فیس بک کا جو پیج ہے جہاں پہ آپ میسیجیز بھی کرتے ہیں آپ پکچرز بھی بھیج سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیش ٹیگ بھی آپ کر سکتے ہیں لیٹس کوک بچ شیف آسکت کا ورن ورن ورڈ آپ لے کے ہیش ٹیگ ہمیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی لیٹس کوک بچ شیف آسکت یہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے اور اس پیج پر جناب یہاں دیکھیں گے کا فیس بک ہے لیکس ہمارے ہیش ٹیگ توں سیوہنٹیٹو کے 2 اللہ بہتر ہزار 54 ہمارے پاس پالوورز لیٹس کو کچھ ہزاری مجانے ہیں اور اس پر بھی آپ کو ڈیفرن 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 مل جائیں گے آپ کی ریکوئرس کی بہت ساتھ چیز ریوڈیں ہیں اس طرح سے یہ ہمارا پیج ہے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں آنا چاہے ہیں انسٹاگرام پر اور وہاں پر بھی آپ کو میرے نام پر مل جائے گا چلیجی ہمارے پر بریانی دم پر ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے اور پھر جب تک انشاءاللہ یہ تیار ہوگی اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی شکل کیسی آرہی ہے اور کیا کرنا ہے آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد موسیقی جناب یہاں پر ہمارے پاس بریانی تیار ہے بومبے بریانی یا سندھی بریانی ہمارے پاس تیار ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گا دم میرے خیال میں آ جانا چاہیے تھوڑا سا بھی دم باقی ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے جی وہ پانچ منٹ ہیں لیکن ابھی اس میں تقریباً دس سے پندر منٹ دم اور آئے گا اور ہمارے پاس پھر بریانی تیار ہوگی کیوں اس کو مجھے کس طان سے پھر جلا ابھی ہمارے پاس نیچے جو ہے اس میں تھوڑا سا سوس ہے جو میں نے کہا تھا آپ کو بہت مسالے والی چاہیے تو پھر تو ٹھیک ہے اثر وائز سوڑی سس کو ہمیں اس کو ڈرائے کرنا ہے تو وہ ڈرائے اب میرے پاس ٹائمی ہے میں آپ کو تھوڑا سا ڈش آؤٹ کر کے لکھاؤں گا کلر آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ کلر کس طرح آیا میں نے آپ کو ساری آر ٹیکنیکس بتا دی ہیں آپ کے سامنے ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں تاکہ کوئی بھی چیز رہ نہ جائے ملس نہ ہو جائے آپ سے اس میں میں آپ کو دو تین چیزیں بتائیں ایک تو ہم نے جو ہم نے سالند بنایا کورما جو ہم نے بنایا اس میں بھی ہم نے فوڈ کلر ڈالیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کلر ہے دیکھ والا جو ٹیکچر آتا ہے کلر آتا ہے یہ اس سے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایسنس ڈالا جس کی بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ذائقہ تو آئے گئی لیکن خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اس کے بعد اب یہ ہم تھوڑا سے اوپر سے یہ وائٹ رائز ڈالیں گے جو کہ ملیانی کی خوبصورتی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس پر گرہ سے آلی بخارے لگا دیجئے اور یہ دیکھیں بہترین سے ہمارے پاس ملیانی ہو گئی تیار الحمدلہ یہ دیکھیں لکھ دیکھیں آپ ملیانی کی اور ہمیں ضرور بتائیں جب بنائیں گے تو ضرور بتائیں گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اس وقت ہماری ملیانی کی لک آپ کے سامنے ہے اس کو ٹرائے کیجئے ہمیں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسے لگی ٹھیک ہے اگر بہت ہے چلی جی تو اب اس بریانی کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے جب یہ ٹرائے کی تو آپ کو اس میں کیا فرق لگا اور ٹیسٹ میں فرق لگا اور ٹیکچر جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں آتا وہ آپ دیکھیں بلکل دیکھوالے سٹائل کا ٹیکچر آ چکا ہے تو آپ اس کو انجوائی کیجئے گا اپنے گھروں میں اور اس کے بعد اپنے گھروں میں ہی ٹرائے کیجئے گا اور اگر بہت سائے لوگ جو گھر سے کمرشل فود کیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی آج کی ریسپی بہت بیسٹ ہے اس کو آپ میں نے آپ کو بتائی ہے آدھا کلوں میں آپ اس کو تین کلوں میں چار کلوں میں جس میں بھی بنانا چاہیں آپ بہنی کو ایزیلی اس کو آپ اس کا ریشو ڈبل ٹرپل جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ کر سکتے ہیں اور بہترین آپ کی بریانی ہوگی تیار اس انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے ہوگی ملاقات نیکس ویک میں اور نیکس ویک میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو ہم منائیں گے مندے کو اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے میری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھے گا اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ مجھے 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 مг về مجھے نیکس مجھے مجھے والم موسیقی